اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں افاق اور آج ہم بات کرنے والے ہیں لیٹسٹ باکستان ورسز بنگلت اسٹی ٹوئنٹی سیریز میں کس ٹیم کا پڑھرا رہے گا بھاری اور کون رہے گا مرد مہتان کون ٹیم کا ہوگا ٹرم کاٹ اور کس کی وجہ سے ٹیم کی نوڈ ڈوبے گی آج ہم سب ڈیجٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنے اور اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تینکیو تو پاکستان میں بنگلتیش کی ٹیم رات دس بجے سپیشل ائر کرافٹ کے ذریعے پہنچ چکی ہے ہوتل میں پی سی بیو کام نے ان کو گل دستے پیش کے بہترین ویلکم کیا ہے وہ ہوت سو بنگلتیش کی ٹیم جو بہت زیادہ پلئیر ان کے نخرے کر رہے تھے پاکستان میں آنے سے جسٹ لائک تمیم تمیم صاحب آگئے ہیں لیکن مشویق و رحیم صاحب نے بہت زیادہ نخرے کی ہیں پاکستان میں رائل فیملیز اگر انگلینڈ کی آ سکتی ہے اور وہ فریلی پورے ملگ میں ٹور کر سکتے ہیں تو وائی نہٹ مشویق و رحیم لیکن یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے وہ نہیں آئے تو جو ٹیم انہوں نے پھر بھی بھیجی ہے بہت ہی اچھے پلئیر ہیں بی پی ال کے ٹاپ پرفارمرز ہیں اور ان میں بہت ہی سینئر پلئیر بھی ہیں کیپٹن محمود اللہ ہیں کافی ٹائم بعد اس کو دوبارہ کیپٹن سیمی لیے ان کے ساتھ مین پلئیر ہوں گے تمیم اقبال، شومی سرکار، نائم شیخ بہت اچھے یانگسٹر ہیں حفیف حسین نئی یانگسٹر ہیں اس کے بعد نیم الاسلام ہو گئے شفیو الاسلام ہو گئے روب الاسلام ایکسپیرینس فاسٹ والرز ہیں لٹندہ سکڑکی پرز ہو گئے شانتو نجم الاسین شانتو ہو گئے اس کے بعد مٹھن ہو گئے بیٹ سمیہن امیدی ایسا میرا سال رونر ہیں اور بہت اچھی سپن والنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹاف پور فارمر ہیں بی پیل آئی پیل کے اور آل مستقریبا ساری لیگ کھیلتے ہیں مستفیض رحم ناندرد ہیں مستفیض رحمان بہت اچھے فاسٹ بالر ہیں اس کے علاوہ دو پلئیر اور بھی ہیں امین حسین فاسٹ بولرز ہیں حسن محمود بھی ہیں لیکن آل دو جو ٹیم بھی ان کی سکارڈ کھیلے گا وہ بہت ہی اچھا ہوگا اور میں بھی ان میں سے دو چار نئے لڑکوں کو چانس نہ دیں باقی کو آل مستقریب ان سارے ڈیبیو کیا ہوئے ہیں کچھ شاید ایک دو میرے خیلائیں جس نے ڈیبیو نہیں کیا تو اس کے ساتھ تو جو پاکستان نے ٹیم سلیکٹ کیا ہے وہ بھی بہت پرومیسنگ نہیں ہے اور اس کی سلیکشن پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن پھر بھی دو سینئر پلئر واپس آئے ہیں بابر آزم کیپٹن ہے اور ان کو حاصل ہوگا ساتھ محمد حفیظ پروفیسر صاحب کا جو کہ آل دو بالنگ پر بین ہے اور صرف آل آنڈر کے طور پر نہیں کھیلیں گے آج بیٹسمن کھیلیں گے اور پرابیلی نمبر تھری پر بیٹنگ کریں گے بابر آزم کے ساتھ اوپن کریں گے نئے ڈیبیٹنٹ احسان علی زیادہ تر پہلے میچ میں بھی چانسز ہیں ہیں تو بہت ہی فاسٹ کھیلنے والے اور اگر تو ان کا بیٹ چل جاتا ہے میبی اگر وہ انڈر کانفیڈنٹ نہ ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تھرڈ نمبر پر حفیظ صاحب آئیں گے نمبر فورت پر ملے کھیلیں گے اس کے بعد افتخار احمد کھیلیں گے جنہوں نے اسٹریلیا کے خلاف بہت ہی اچھی بیٹنگ کیا اور انہوں نے اپنے ٹیم میں جگہ پکی کیا ہے اور رونڈر کے طور پر کھیل رہے ہیں لیکن بالنگ میں اتنے کوئی پرومیننس اتنی کرگی نہیں ہے ان کی اور پسند نہیں آئے ہمیں مجھے خود بھی پسند نہیں ہے ان کی بالنگ آل دو شوئر ملک بالنگ کر سکتے ہیں ایک دو اور کروائیں گے بھی سی بھی ہر موسکریبن ہر میچ میں ان کے بعد محمد رزوان وکٹ کی پر کیونکہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اسٹیم ٹیم میں اور عماد وسیم ایس یویل شداب خان کو اگر کھلایا گیا تو ٹھیک ایدروائس میرے خیال میں چانس ملنا چاہیے عثمان قادر کو وہ شداب سے اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور نئے ہیں اس کے بعد ہارس روف جو ڈیبیو کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو چانس دیا جائے گا پہلے میچ میں اور انہوں نے بیگ بیش میں بہت امدہ بولنگ کیا اور پاکستان میں ٹی ٹوئنٹی پاکستان کب میں بھی اچھی بولنگ کروائی تھی لاسٹ سیزن میں بھی اچھی بولنگ کروائی لہورک اندرز کی طرف سے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ شہین افریدی بیٹ آئیں گے شہین افریدی کو بھی تو مست کھلایا جائے گا شہین افریدی کے بعد چانسز ہیں محمد حسنین کو کھلایا جائے یا موسا کو آل دو خوشدل شاہ بھی اچھے ہیں سپننر بھی ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں میں ان کو بھی کسی ایک میچ میں چانس دیا جائے لیکن پاکستان زیادہ چانسز نہیں کرے گا ایک یا دو بندے ایک ہارس روف کھلے گا زیادہ تر اور شاہد شاہد داب کو ڈراب کیا جائے لیکن پہلے میچ میں مشکل ہے شہدہ آپ کو کھلایا جائے گا کیونکہ پاکستان اچھے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کون سے پلیئر ہیں جو ٹیم کی اپنی ٹیم کے لئے ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں گے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہمان ٹیم کی مہمان ٹیم کے سب سے پہلے جو بیٹنگ کرنے آئیں گے وہ ہوں گے تمیم اقبال لیفٹ ہینڈر ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ ترچانس یہ کہ نائم شیخ بیٹنگ کریں گے جو نیک ینگ سٹار ہے انڈیا کے خلاف ان کی بردست ہی نہیں کھیلی گی دونوں لیفٹ ہینڈر ہیں اور نائم شیخ بہتی کمال کے باری کھیلتے ہیں اگر ان کا بیٹ چل گیا تو تمیم تھوڑا وکٹ بسٹے کریں گے اور وہ پاکستانی پھلر کے پھینٹی لگانے ہی کوشش کریں گے چونکہ پاکستانی نائے پھلر ہیں اور بنگلہ دیش کی مقابل میں پاکستانی پھلر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے میچ کلنیشنل کھیلنے کا کیونکہ سارے ینگسٹرز ہیں شاہین افریدی نے بھی آلموسٹ آٹھ میچ کھیلنے گا وہ ان کو ونڈے اور ٹیسٹ کیلنے کے ایکسپیرینس ہے اور وہ زیادہ لیکن پاکستان ضرور مس کرے گا ضرور مس کرے گا محمد آمر اور وہاب ریاض کو محمد آمر وہاب ریاض کو وہاب ریاض کو تو میرے خیل میں ٹراب نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اچھے بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں بڑے بڑے چھکے مارنے کی انہیں صلیت ہے سب نے دیکھا اسٹریلیا گروہ نے کیسے دویا ہے اور اس کے بعد آمر بھی ویٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑی بہت لیکن آمر بہت ہی آنے والے اکنامیکل فاسٹ بولرز ہیں ہاں یہ ایک انٹرویرسری ہے کہ ان کو ٹیسٹ میں سے ریٹائرمنٹ لیننگ کی وجہ سے ڈراب کیا گیا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اس ٹیم ٹی ٹوینٹی کھیلنا ہے تو ٹی ٹوینٹی کے لیے ٹیم ان کو سلیکٹ ہونا چاہیے تھا بارال مس با نے میچ کھلانے ہے اور انہیں سلیکٹ نہیں کیا تو آگے ہم دیکھتے ہیں تھوڑی پروفائلز تمیم نوڈا اوٹ بہت سینئر پڑا ہے ان کو پاکستان میں کھیلنے کے ایکسپیریانس ہے پیشاو اور ظلمی کی طرف سے کھیلتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو پلیئر وائز کے کون سے پلیئر محمود اللہ اور تمیم اقبال نے محمود اللہ نے ایٹی تری میچ کھیلے تمیم نے چھتر میچ کھیلے سومی آؤ اس کے بعد سینئر ہے ان کی طرف سے سومیہ سرکاروں نے چھالیس میچ کھیلے مصطفی ضرمیم نے سینتیس ٹی ٹوئنٹی کھیلے آل امین حسین ٹوئنٹی ایٹ اور روبیل حسین نے ٹوئنٹی سیمان اور لیٹن داس نے ٹوئنٹی فائب میچ کھیلے یہ ان کے ایکسپیریانس ہے ان میں انیم الاسلام امین الاسلام نے چار میچ کھیلے ہیں اور جو ان کی طرف سے ڈیبوٹینٹ ہے میں بھی ان کو چانس ملے حسن محمود جو اس میں ابھی تک کوئی میچ نہیں کھیلا جبکہ باکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو احسان علی، اماد بٹ پرومننس آل رونڈا رہے ہیں ہاریس روف، عثمان قادری انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا ابھی تک انتظار میں کہ کب ان کو ڈیبو کو چانس ملے جبکہ سب سے سینئر پلئر ہیں شویب ملک دونوں ٹیم ایک سو گیارہ میچ کھیل اس کے بعد حفیظ ہیں ایٹی نائن میچ کھیل جو کہ اماد بسیم فورٹی وان اور شداب خان تھرٹی ایٹ اس کے بعد ہمارے کیپٹن بابر آزم نو ڈاوڈ ان کی کوئی صلاحیت پر کسی کو شاک نہیں ہے اسٹم ٹی ٹوانٹی کے نمبر ون بیٹ سمیہن اچھتیس میچ کھیل چکے ہیں آل دو ان کو کیپٹنسی کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے انہوں نے لاسٹ ٹیم کیپٹنسی کی ہے اسٹریلیا کلاف تو کلنسیب آئی تنگ سو اور سرلنگا خلاف بھی ہار چکے ہیں تو شہین افریدی ٹوٹل دس میچ کھیل چکے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اماد حسین کی اماد سوری اماد وسیم کی اماد وسیم اپنے فورٹی وان میچ میں جو گوکر لیک چکے ہیں وہ فورٹی ٹو ہے اسٹم بولنگ رینکنگ میں وہ نمبر فورٹ پہ ہیں اس کے بعد ہمارے ٹاپ سپننر ہیں شہداب خان شہداب خان رینکنگ میں نمبر ایٹ پہ ہیں اور ویکٹس تو اتنی ان کی بھی زیادہ نہیں ہے شہداب کی ویکٹس جو ہیں شہداب نے آلماسٹ ٹوٹل فورٹی سکس ویکٹس لے رکھی ہیں ہمارے جو مین پلیئر ہیں حفیظ اور ملک حفیظ نے ایٹی نائن میچ کھیلے اور انیس سو آٹھ وان نین زیرو ایٹ رنز بنا چکے ہیں ہائی ایس اون کا ایٹی سکس ہے سٹرائک ریٹ بیٹن میٹر کرتا ہے ایک سو سولہ کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں سنچری ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں بنائی ٹھیک ہے اور دس ففٹی ہیں بنا چکے ہیں اس میں اس کے بعد ہمارے ملک صاحب ہیں ملک صاحب نے رنز تو بہت زیادہ بنا رکھی ہیں بائی سو تریسٹھ رنز بنا چکے ہیں ہائی ایس اون کا سیونٹی فائی ہے اور سیون ففٹیز بنا چکے ہیں اب تک اس کے بعد ہمارے کیپٹن ہیں بابر آزم بھائی بابر آزم بھائی کی صلاحیت پہ کوئی شکر ہی نہیں سکتا ایٹی نائن ان کا بیسٹ ہے نارٹ اوٹ اور نائنٹی فائی سکور ان کو چاہیے پندہ سو سکور پورے کرنے کے لئے لیٹسٹ اس سے وہ کولی کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں تو ہم بات کریں گے تمیم اقبال کی جنہوں نے اب تک پچھتہ ٹی ٹوینٹی میں سولہ سو تیرہ سکور بنا رکھا ہے ایک سنچری بھی بنا چکے ہیں اور چھے ففٹیز ہیں سٹرائی گرے ایک سو سولہ کے سٹرائی گرےٹ سے اب تک بیٹنگ کرتے آئے ہیں سومی سرکار کو ہم دیکھ لیتے ہیں سومی سرکار کی فورٹی سکس میچز میں سات سو اکانوے سکور ہے ایک سو بائیس کے سٹرائی گرےٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں اور نمبر فور پہ پازیبال ہے وہ بیٹنگ کریں گے اس سیریز میں اور بڑی بڑی ہٹیں مارنے کی سلائی آتے ہیں نمبر چھے پہ محمودولا ان کے بیٹنگ کریں گے کیپٹن ایٹی تھری میچز میں چودہ سو انتی سکور بنا چکے ہیں ایک سو بائیس کا سٹرائی گرےٹ چار ففٹیز اب تک بنا چکے ہیں اور بہت ہی بہترین بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ میں ٹوئنٹی نائن ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں اسٹم کر رہے ہیں برحال اس کے ساتھ ہی جو ٹیم دراؤنٹ پہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گی چانسز اسی کے زیادہ ہیں جتنے کے لیکن جو سکورڈ ہے اسٹم سلیکشن کے ساتھ سے انفرم سکورڈ ہے بنگلہ دیش کا پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کا سکورڈ زیادہ دیزر بکار نہیں ہے آل دو ہمیں ان پہ ایچ بہت زیادہ ہے لیکن وہ سخت مقابلے ہونے والے ہیں وہ سخت مقابلے ہوں گے ایزی نہیں لینا پاکستانی ٹیم نے اور نہ ہی وہ ایزی ہمیں لے سکتے ہیں جس ٹیم نے ایزی لیا اس کے ہار کی چانسز بڑھ جائیں گے اور پرابلیو ایڈ دینڈو میچ ہار بھی جائے لہذا جڑے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ میچ ٹو میچ اور اس کے بعد ہم پی ایس ایل کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے پی ایس ایل کی ٹیمز کی ریویوز بھی ہوں گے پولز کے بعد ہر میچ سے پہلے اور بعد میں انیلیسز بھی انشاءاللہ پوسٹ کریں گے تو لہذا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے بہت مزا آئے گا انشاءاللہ تینکیو بائے بائے